حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے ان سب چیزوں کا علم ہو گیا اس بات کو میں ثابت کرنے کے لئے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے ڈیٹیل ریفرینسز دوں گا تو اس حدیث کو آپ لوگ اس ایپیسوٹ کو آپ لوگ پورا دھیان سے سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو پیش فرمایا بس میں نے اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ لیا جس طرح میں اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے وہ پیش فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اتنی آسانی سے دیکھ لیا جتنی آسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے ہوں تو یعنی کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اور جو کچھ اس دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے ان سب چیزوں کا ان سب واقعات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا جو کچھ اس دنیا میں ہو چکا ہے جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اس دنیا میں یا کہیں پر بھی کائنات میں قیامت تک ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کا علم ہو گیا اب مجھے ذرا یہ بتائیں جب دکھانے والے اللہ ہوں اور دیکھنے والے ہمارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہو بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا ہو اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کا علم ہو گیا مجھے طرح ساتھا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس دیوار کے یا دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیوار کے پیچھے کا علم تو چھوڑے جو کچھ اس دنیا میں ہو چکا ہے ہو رہا ہے یا ہوگا یہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کا علم بھی ہو گیا اس حدیث کو امام ابو نویم امام حیشمی امام ہندی نے اپنے اپنی کتابوں میں تین جگہ روایت کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ